موسیقی تین سو تیرہ کے لشکر نے ٹوٹی ہوئی تلواروں اور بے سرو سامانی کے عالم میں اپنے سے کئی گناہ بڑے لشکر کو یوں پچھاڑا کہ غزوہِ بدر مسلمانوں کی نہ صرف فتح کا نشان بنا بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں بھی بے پناہ اضافہ ہوتا چلا گیا اور نفسیاتی طور پر بھی قریش مکہ اور اہل مکہ کے ذہنوں پر اسلام کی حقانیت چھا گئی ناظرین اے کرام روزے کی حالت میں ماہِ مقدس رمضان و مبارک میں صحابہِ کرام علیہ مرزوان جس بے جگری کے ساتھ لڑے آج اسی غزوہِ بدر پر اور غزوہِ بدر کے اندر کیا اسباب تھے اور کیا نتائج تھے ان سے آگئی کے لیے عہدِ حاضر کی نامور علمی شخصیات ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں ہمارے پہلے مہمان محترم علامہ ڈاکٹر موسن زیا قاضی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان علامہ ساجد رضا قادری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں قبلہ علامہ ڈاکٹر موسن زیا قاضی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ آگاہ فرمائیں کہ غزوہِ بدر کے بنیادی اسباب کیا تھے اور کن بنیادوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے باوجود پھر اہلِ مکہ نے چڑھائی کی لیکن انہیں موں کی کھانی پڑی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم غزوہِ بدر کے اسباب دراصل یہ ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہ تیرہ سال اسلام کے ابتدائی جو بیست کے بعد مکہ میں گزارے تو کفار نے کوئی قصر نہیں چھوڑی آپ کو اہلِ ایمان کو تکلیف پہنچانے کی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب ہجرت کر کے آپ تشریف لے آئے تو اس وقت حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر بقائدہ جو قبائل تھے یہودیوں کے ان سے بھی معاہدات کیے اور بقائدہ اسلامی ریاست کی ابتدا کی اخوت کا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا باہنی رشتہ قائم کیا کہ انسار اور معاجرین کو باہی باہی بنا دیا اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدات کے ذریعے معاشرت کی ابتدا رکھی شاید معلوم انسانی تاریخ میں جو غیر مسلموں سے معاہد ہیں شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ان کی بنیاد رکھی بے شک ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے تو جب حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں آ کر اسلام کا دوبارہ اشاعت دین کا سلسلہ شروع کیا تو لوگ جوگ در جوگ اسلام میں شامل ہونے لگے انصار یہودی جو تھے بہت سارے مسلمان ہوئے تو یہ ساری چیزیں اور اسلام کا پھیلنا پھولنا یہ برداشت نہ ہوا مشرقین مکہ سے اور ریاست مدینہ کی جو مقبولیت تھی اور جو شورا تھا وہ ان سے برداشت نہ ہوا تو انہوں نے پھر ایک لشکر تیار کیا ہزار یا اس سے زیادہ افراد کا اور وہ لشکر تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف نکلے یہ بیسیکلی یہ ہوتا تھا کہ ابو سفیان جو ہے وہ مال جمع کرتے اور مردوں میں بقاعدہ یہ میٹنگ ہوتی کہ عاملے مسلمانوں کے خلاف نکلنا ہے مدینہ پر چڑھائی کرنی ہے اور ان کی جو بیوی تھی وہ عورتوں میں مستورات سے زیور لیتی پیسہ لیتی چندہ جمع کر کے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں بدر کا یہ جو پہلا مارکہ جسے یوم الفرکان بھی کہا گیا مارکہ بدر کو تو وہ بدر کے لیے نکلے بیسیکلی یہ وہی بیچینی تھی وہی استعرابی کیفیت تھی کہ اسلام کیوں دن بدن مقبول ہوتا جا رہے ان کے جو خداوندان باطل کو کے خلاف جو حضور علیہ السلام نے علم بغاوت بلند کیا اور اسلام کا پرچم سرفرازی کی طرف بڑھ رہا تھا تو یہ ان کے لیے تکلیف تھی اس کے لیے انہوں نے پھر سال بار چندہ جمع کر کے مال جمع کر کے تو ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کر کے مسلمانوں کے سازو سامان کے ساتھ گانے والی خواتین کے ساتھ اور تیز رفتار گھوڑوں کے ساتھ اور جدید جو اس دور کا اسلحہ تھا اس سے لیس ہو کر ایک لشکر تیار کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں آئے اور پھر اللہ رب العزت نے جیسا ارشاد فرمائنا تم کمزور تھے تم تھوڑے تھے بدر کے دن میں نے تمہاری مدد کی فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی تمہیں جو ہے وہ تمہارے قدموں کو جو ہے میں نے مضبوط کیا ثابت قدمی تمہیں عطا فرمائی اتمنان قلبی تمہیں عطا فرمائی تمہاری نسرت کی تو یہ اس کے اسباب تھے کہ اسلام کے خلاف جو عداوت تھی کفار کے دل میں وہ ابر کر سامنے آئی تھی بہت خوب بہت خوب قبلہ علامہ صاحب آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے معارف دینیاں کو بھی اور تاریخ کو بیان فرماتے ہیں علامہ صاحب رزاق صاحب میں چاہوں گا کہ اسلام اور مسلمان شہر مدینہ سے باہر نکل کر بدر کے کونے اور اس وادی میں تشریف لے آتے ہیں اور وہ رات بہت سارے خدائی امداد پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کچھ خاص عمل فرمائے میں چاہتا ہوں کہ بدر کی رات کے واقعات سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ پروردگار عالم کی کیا نسرت تھی اور آقا کی حکمت کیا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک رسول قینات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر کی رات میدانِ بدر میں گزاری رسول قینات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے خیمے نصب فرمائے تو ایک سائٹ پہ اپنا خیمہ نصب فرموایا اور وہ قدرِ اونچی جگہ ہے اب رسول قینات صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اس خیمہ کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں حضور کبھی قرآنِ کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور کبھی آپ خدا کے حضور بیٹھ کے اور کبھی کھڑے ہو کر کے نوافل بڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں یعنی کبھی سجدوں میں اللہ کو پکارا جا رہا ہے کبھی قیام میں کبھی حالتِ رکوع میں اور یہ ساری رات یوں ہی چلتی گئی سے ابا کبار نے حضور کو دیکھا کہ حضور میں رات کے اس پہر میں رات کے اس پہر میں رسول قینات جانے رحمت آپ میدانِ بدر میں بھی تشریف لے کر کے گئے اور آپ کے مبارک ہاتھوں میں جو لکڑی کا ٹکڑا تھا آسا تھا یا جو چھڑی تھی رسول قینات جانے رحمت اس سے زمین پر اور ریت پر کچھ نشان بناتے اور رسول قینات سے ابا کو اگاہ فرما رہے تھے کہ کل صبح کو جو مسلمانوں کا اور کفار کا میدان لگنا ہے میدان سجنا ہے اس میں فلاں کافر یہاں پڑا ہوگا فلاں یہاں پڑا ہوگا نام لے کر کے نمینیٹ کیا رسول قینات جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور یوں رات یہ گزرتی چلی گئی اور پھر وہ وقت سہر کے لمحے آئے وقت سہر کے وقت رسول قینات جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نازمین اپنے گورے ہاتھ اللہ کی برگاہ میں اٹھا دیئے اور رسول قینات جانے رحمت نے اپنے رب کو پکار کے کہا کہ اے خالق کائنات تو آج بدر کے میدان میں اپنے ان مٹھی بھر نبی مصطفیٰ جانے رحمت کے جانساروں کو دیکھ رہا ہے اور اگر آج یہ بھی ختم ہوگے تو قیامت کی صبح تک اے رب تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اے رب کائنات ان کی مدد فرمانا ان کو نسرت عطا کرنا اور ان کے دلوں کو سکون عطا کرنا انہیں قلبی راحت اور اتمنان عطا کرنا اور اس رات پوری رات میں اللہ نے مسلمانوں پہ ایک ایسی خاص محبت بھری نگاہ فرمائی اپنی نگاہ قدرت کہ صحابہ اتمنان کے ساتھ رات بھر آرام کرتے رہے حتیٰ کہ پتہ ہو کہ صبح بیدان سجنہ آئے جنگ ہونی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی شہید ہو جائے کسی کو زخم لگ جائے تو انسان استراب میں ہوتا ہے لیکن قربان جاؤں علامان محمد مصطفیٰ پہ کہ رات بھر تمام سے ابا کبار بر اتمنان کے ساتھ اور راحت کے ساتھ سکون کے ساتھ سوتے رہے اور ادھر امام الانبیاء اپنے رب کو پکار پکار کے ان صحابہ کی نسرت کے لیے ان کی مدد کے لیے آپ التجائیں کرتے رہے اپنے رب کی برگاہ میں اپنے خالق کو پکارتے رہے اور پوری انسانیت میں سے مسلمانوں کے لیے پیغام چھوڑا کہ جب بھی کوئی مشکت کی گھڑی تم پہ آ پہنچے پھر اپنے رب کو اپنی مدد کے لیے اپنی نسرت کے لیے پکار لینا اس لیے کہ وہ رب تم سے ستر مہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے جب تم وسیلہ مصطفیٰ کا دے کے اس کی برگاہ میں پیش کرو گے تو وہ رب ضرور تمہاری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے گا اور ہر جگہ تمہاری مدد فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ محسن زیاد صاحب میں چاہوں گا کہ جب بھی مقابلہ حق و باطل کا اسلام کفر کا ہوتا ہے یا دنیا میں کوئی سا بھی مقابلہ سجتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس شخصیت کو آپ کہتے ہیں کہ اس مقابلے کے اندر یہ شخصیت سب سے غالب رہی ہے تو مقابلوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ آج کے دن کا یہ فرد ایسا ہے کہ یہ بنیاد بنا ہے اس جیت کی تو مین افدی غزوہ بدل کس شخصیت کو آپ کہیں گے کون تھا کامیابی کا راز ویسے تو حضور علیہ السلام کے سارے جانسار صحابہ بڑی بڑے حوصلے کے ساتھ احمد کے ساتھ جوان مردمی کے ساتھ لڑے اس میں کوئی شک نہیں آپ صحابہ کی تاریخ بدر دیکھیں بڑی جانساری تھے وہ بے سر عثمانی کی حالت میں رفعتِ اٹھوی تلواروں اور خجور کی شاخوں سے لڑ رہے ہیں جی بالکل لیکن ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید غزوہ خیبر ہی مولا علی نے ان کے آتوں فتح ہوا لیکن ہر غزوے کی اگر آپ داستان دیکھیں تو مین آفدی غزوہ جو ہیں وہ مولا علی مشکل کشاہ ہی ٹھائی اب لیکن جس وقت مولا علی جب حضور علیہ السلام بدر کا وہ آپ کافلہ لے کر نکلے یہ لشکر چر رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے جو علم تھا جہاد کا علم مولا علی کے آتھ میں آپ کو دیا اور آپ کو آگے آگے آپ چر رہے تھے اور پھر جس وقت مولا علی آگے پہنچے مقام بدر پر تو حضور علیہ السلام نے آپ کو بیجا کے جائیں آپ دشمن کی صفوں دشمن کی جو ہیں وہ چالوں اور ان کی باتوں کو ان کی جو ہے وہ ان کی ٹھوڑی جاسوسی کر کے اس کے لیے بھی مولا علی آگے بڑھے پھر جب یہ گمسان کا کی لڑائی شروع ہوئی تو اس وقت قرآن کریم نے ایک کیفیت بیان کی ہے فرمایا تم دشمنوں سے ایسے لڑے ہو اور لڑتے ہو کہ تم اگلوں کو مارتے ہو پچھلے باگ جاتے ہیں تو گمسان کی جنگ میں مولا علی کی تلوار نے جب رنگ دکھایا جہر دکھائے وہ آپ رجز پڑھا کرتے تھے کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے تو ہمارے ایک قبلہ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حیدر وہ ہوتا ہے ببر شیر کہ باقی شیر خطرے کو دیکھ کر باگ جاتے ہیں لیکن حیدر وہ شیر ہے کہ جہاں خطرہ دیکھتا ہے ادھر ہی رخ کرتا ہے حیدر کر را پلٹ کر خطرے سے بھاگنے والا تو آپ نے گمسان کی لڑائی میں جنگ میں ایسے مقابلہ کیا ایسی شجاعت کے ساتھ ایسی دلیری کے ساتھ کہ جب دشمن کی اگلی صفوں پر حملہ کرتے تو پچھلی صفیں پیچھے دکھلنے کی وجہ سے وہ فرار اختیار کرتی تو مختلف تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں تو جو کم فگر بھی پائے جاتے ہیں وہ بھی چالیس سے اوپر ہیں پچاس اٹھالیس پہنتالیس چھپن اتنے جو کافر اکیلے مولا علی کی تلوار سے واصل پچاس پچپن مختلف چالیس سے اوپر ہی ہیں اکیلے مولا علی کی تلوار سے واصل فننار ہوئے تو مین آف دی میچ کون ہو سکتے ہیں اب ہمیشہ ایسی جرت کے ساتھ اب یہ صرف بدر نہیں ہے خندق میں جب عمر ابن عبدعود آیا تو حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس نے آ کر مبادرت کے لئے طلب کیا کون ہے میری مقابلے میں نکلے تو آپ نے آتھ اٹھایا پھر دوسری مرتبہ اس نے کہا تو مولا علی نے آتھ اٹھایا حضور نے ہر مرتبہ آپ کو کہا کہہ لی ابھی ٹھہریں تیسری مرتبہ جب اس نے پھر بکارا مبادرت طلب کی تو آپ نے پھر آتھ بلند کیا تو حضور علیہ السلام نے آپ کو تیار فرمایا اپنا عمامہ ان کے سر پہ سجایا تو کہا علی جانتے ہو یہ کون ہے مولا علی ارز کرنے لگے حضور میں جانتا ہوں یہ عمر ابن عبدعود ہے لیکن یہ نہیں جانتا میں کون ہوں تو آپ نے تو کسی میدان میں ہر میدان جب بھی مولا علی کے ہوتے ہوئے سجا تو اس کے دولہ اور اس کے فاتے جو ہیں وہ مولا علی کے تلواری تھیلیں سلام ہو فرزند حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ جن کی تلوار ذلفکار حیدری نے ہمیشہ اسلام اور بانی اسلام کی نسرت کی ہے علامہ ساجد رضا صاحب آخر میں میں چاہوں گا کہ بدر کی جو فتح ہے اس کے نتائج سے بھی قوم کو آگاہ کریں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ بے سرو سامانی کے عالم میں جانسار صحابہ جب رسول اللہ پہ فیدا ہوئے اور اللہ نے مدد کی فتح عطا کی تو اس فتح کے نتائج کیا تھے جی بالکل جب غزوے بدر ہو چکی تو غزوے بدر کے بعد اسلام اس تیزی سے کل کائنات میں پھیلا کہ ہر طرف اسلام کی دھوم مچنے لگی ہر طرف اسلام کے چرچے بلند ہونے لگے اس لیے کہ اب کفر دیکھ چکا ہے اسلام کی پاور کو اب سارے کفر نے دیکھ لیا تھا کہ اسلام کی پاور کیا ہے اور اسلام کی پاور جسموں میں نہیں ہے اسلام کی پاور ایمان ایک الگ پاور رکھتا ہے اور اس دن سارے کفر نے وہ پاور اف اسلام دیکھی اور کفار پہ کسی دھاک بیٹھی چونکہ کفر تو یہ سوچ رہا تھا کہ رسول اللہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین اسلام دین مطین لے کر کے آئے ہیں کافر اس کو ایک نیا جدید دین کہہ رہے تھے اپنی عرف عام میں اسے ایک جدید دین کہتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے جتنے فالوورز ہیں اس دین کے یا اس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود کو اللہ کا نبی ڈکریئر کرتا ہے تو ہم بہت جلد ہی ان مٹھی بھر لوگوں کو مسئل کے رکھ دیں گے یہ شجر اسلام کی نکلتی ہوئی کونپنے اور یہ شاخیں یہ جلد ہم اپنے پاؤں کی نیچے رون دیں گے لیکن جب ان کا پالا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سے پڑا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے متوالوں سے پڑا تو سارے کفر نے دیکھا کہ جیسا کہ میرے فاضل دوست کہہ رہے تھے کہ تنہا مولا علی نے قربان جاؤں آپ کی ذاتِ گرامی پہ تنہا ستر میں سے ستر میں سے نصف بھی نہیں بلکہ نصف سے اوپر تنہا فرد واحد مولا علی کی تلوار سے کٹتا ہے جب یہ طاقت یہ جذبہ یہ جذبہ ایمانی یہ قوت مسلمانی اور یہ قوت حیدری کفار نے دیکھی تو کفار پہ کیسا دھاک بیٹھی کہ بہت عرصے تک پھر دوبارہ کافروں نے مسلمانوں سے کوئی جنگ کرنے کا ارادہ نہ کیا اور الحمدللہ دینِ اسلام پورے عالم میں دینِ امن بن کر کے پھیلا اور آج بھی اسی ہی جنگِ بدر کا وہ خوبصورت کارنامے ہیں جن کی وجہ سے آج دینِ مطین دینِ اسلام صحیح صورت میں آج ہم تک پہنچا ہے ہماری دعا ہے کہ قیامت کی صبحوں تک دینِ اسلام یوں ہی پھلتا رہے یوں ہی پھولتا رہے اور ہر دین کے پھلنے پھولنے کے بعد خندانِ مصطفیٰ کی قربانی ہمیں نظر آتی ہے چاہے وہ بدر میں ہو چاہے وہ کربلا میں ہو بھی خندانِ مصطفیٰ کی قربانی ہے اور قیامت کی صبح تک اسی لئے دینِ اسلام یوں ہی امن و شانتی کے ساتھ الحمدللہ پھیل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر تا سانس آخری تا قیامت ہمیں کربان رہنے کی توفیق و حمد عطا فرمائے ناظرینِ کرام آپ نے غزوہِ بدر اسباب نتائج اور واقعات سے آگئی حاصل کی اللہمہِ اقبال نے جس فضائےِ بدر کی بات کی وہ شاید یہی تھی کہ بے سرو سامانی کے عالم میں چھوٹے چھوٹے بچے ایڑیوں پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ ہم کفار سے لڑیں گے معویز اور معاظ معصوم بچوں نے جب ابو جال کا سر کاٹنے لگے تو وہ اتنا بڑا کافر تھا اس نے کہا ذرا میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ باقی کٹے ہوئے سروں میں تھوڑی سر بلند نظر آئے تمام چھوٹی کے سردار بدر میں مارے گئے پھر مکہ کے اندر جو سرداری نظام تھا وہ بھی ان بیلنس ہوا اور پھر ایسے لوگوں کے ہاتھ سرداری چلی گئی رسول کا حیاء تھا نہ جن کی نظر میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز تھی اسی کا نتیجہ ہم نے کربلا کے اندر بھی بھگتا لیکن یہاں چلتے چلتے یہ کہوں گا آج کشمیر قراردادوں کے ذریعے آزاد نہیں ہوگا فلسطین اخلاقی حمایت سے آزاد نہیں ہوگا بلکہ ہمیں اس کے لئے فضائے بدر پیدا کرنی ہوگی اور ہمیں افواج پاکستان جن پر کلی بھروسہ ہے انہیں نکلنا ہوگا اور اس سامراجی فوج کا مقابلہ کرنا ہوگا جنہوں نے کشمیری مسلمانوں کے لئے جینا مشکل کر دیا ہے پروردگار عالم بدر کی فتح کے صدقے میں تمام دنیا میں امت مسلمہ کو پھر سے فتح و کامرانی نصیب فرمائے نئے عنوان کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی